کی عبادی ہوتی یا ٹائیوان کی طرح ہوتا یا نیوزیلنڈ جو تیس لاکھ عبادی ہے تو بڑا آسان کام ہے کہ اس ملک کو لوگ ڈاؤن کرو امیر ملک ہیں یہ ان کی تیس تیس پچاس پچاس ہزار ڈالر پر کیپٹا انکم ہے آپ ان کو بند کر دیں کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے کہ چھوٹی سی عبادی کو بند کر کے اور پھر گھر بھی بڑے بڑے ہیں سوشل ڈسنسنگ کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے امیر ملک ہیں تو ان کے لیے تو بہت آسان ہے کہ آپ لوگ ڈاؤن کریں کیونکہ اسے پھلاو رک جاتا ہے اور پھر جب پھلاو رک جاتا ہے تو آپ آہستہ آہستہ اس کو ویرس کو ختم کریں لیکن میں پہلے دن سے یہ بھی آپ کو کہہ رہا تھا کہ ہماری طرح کے ملک بائیس کروڑا عام ہے جس میں سے پچیس فیصد غربت کی لکیر سے نیچے ہیں ہندوستان میں جو حالات ہیں جو بنگلہ دیش میں ہمارے مشکل مختلف حالات ہیں جب ہم لوگ ڈاؤن کرتے ہیں تو جب ایکنومک ایکٹیوٹی رک جاتی ہے تو ہمارے جیسے ملکوں میں میں جو بار بار ریپیٹ کرتا ہوں جو نچلا طبقہ ہے جو دھیاری دار ہے جو بچارے غریب لوگ ہیں سارا بوجھ ان کے اوپر گر جاتا ہے بے روزگار ہو جاتے ہیں جو کہ ہر روز یا ہر ہفتے اگر وہ آمدلی نہ ہیں تو اپنے بیوی بچوں کا پیٹ نہیں پال سکتے ہیں تو ایسے ممالک کے اندر صرف ایک ہی چیز ہے جو ہے سمارٹ لوگ ڈاؤن اور سمارٹ لوگ ڈاؤن بھی میں بھی آپ کو سمجھا دوں گا لیکن مطلب یہ کہ سوچ سمجھ کے لوگ ڈاؤن کریں تاکہ کسی طرح جو ایکانومی کے پیے بھی چلتے رہیں لوگ بے روزگار بھی نہ ہو بچارہ جو غریب آدمی ہے اس کے پر سارا بوجھی نہ پڑ جائے وہ بھی آپ کرتے جائیں اور ساتھ ساتھ کرونا کا پھیلاو روکتے جائیں یہ بڑا مشکل کام تھا اور میں نے آپ کا ہمیشہ کہا کہ یہ دونوں کو سائٹ پر چلانا یہ کبھی بھی آسان کام نہیں تھا اور یہ آپ کے لیے سب کے لیے جو کہتے ہیں ابھی بھی کہ جی آپ کو پہلے لوگ ڈاؤن کر رہی ہے زیادہ سخت لوگ ڈاؤن کرنا چاہیے تھا آج نیو یوک کا جو میر ہے دنیا کا جو وہ سب سے امیر شہر جو در سب سے زیادہ امیر آدمی رہتے ہیں جس کا ہیلتھ بجٹ ہمارا جو سارا ملک کا 22 کورڈ لوگوں کا بجٹ ہے اس سے صرف ہیلتھ کا بجٹ دگنا تکنا زیادہ ہے اگر وہاں کا میر کہہ رہا ہے کہ نیو یوک بینک رپٹ ہو چکا ہے یعنی نیو یوک کا دیوالیا نکل گیا ہے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے تو آپ یہ سوچیں کہ ہمارے جیسے ملکوں کے اس کے پر کیا آثارات پڑے ہمارے سے پوچھیں جب ہم بجٹ بنانے آئے ہیں اس سال کا تو ہمیں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور یہ بھی میں آپ کو کہوں کہ جب لوگ بات کرتے ہیں کہ جی وہاں تو زیادہ مشکل حالات تھے کیونکہ زیادہ اموات ہوئی ہیں اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ نیو یوک میں جتنے ہمارے تین مہینے میں لوگ فوت ہوئے ہیں اموات ہوئی ہیں ان کی ایک ایک دن میں اس کے قریب ہوئی ہیں تو اس لیے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی وہاں تو حالات زیادہ بڑے تھے اس پر کوئی شرط نہیں کہ ان کے ہسپتالوں پر زیادہ پریشر تھا لیکن لوگ ڈاؤن کا مطلب تو یہ ہے اصل تو معاشیت تباہ ہوتی ہے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے جب اب ایک ملک کو بند کر دیتے ہیں تو وہ تو اموات کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے جتنی دیر آپ ملک کو بند کرتے ہیں اتنی آپ کی معاشیت تباہ ہو جاتی ہے تو اگر آج ہم نے ہم نے پاکستان کو تقریباً اتنی دیر لوگ ڈاؤن تیرا مارچ کو ہم نے لوگ ڈاؤن کیا تھا تو ہمارا لوگ ڈاؤن اتنی دیر ہے جتنا نیو یوک ہے تو اگر نیو یوک کا دیوالیا نکل گیا تو سوچیں کہ پاکستان جیسا ملک ہمارے اوپر کتنا یہ مشکل حلات آئے ہیں تو بجٹ بنانے میں کیوں مشکل آئی کیونکہ ہماری ساری آمدری نیچے چلی گئی جو ہماری آمدری اوپر جاری تھی وہ جو بھی ہمیں مشکلات آ رہی ہیں کہ ہمارے پاس اب کم پیسہ خرج کرنے کے لیے ملک کے لیے بائیس کور لوگوں کے لیے تو اب میں میں جو آپ سے جو جو آج یا آیا اللہور میں اور جو جی میں نے سراجائزہ لیا ہے میں جو اب آپ کو بات کہنا چاہتا ہوں اور اپنی عوام کو میں جب جب بھی آپ کے سامنے آئے ہوں میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ اگر آپ نے اتیاط نہ کی آگے ہمیں مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا باہر باہر میں آپ کو بتاتا رہا کہ ایسو پیس کا مطلب اتیاط کرنا اگر ہم اتیاط نہیں کریں گے ہمیں پتہ ہے کہ یہ وائرس جب لوگ جمع ہوں گے یہ پھیلے گی تیزی سے تو یا لوگوں کو بند کر دیں اور ملکوں بٹھا دیں اور اپنے غریب لوگوں کو چل دیں اور یا پھر ملک کو چلائیں لیکن آپ ذمہ داری لیں عوام ذمہ داری لیں کہ اگر ہم ایسو پیس پہ یعنی یہ جو جو ہم نے آپ کے لیے بتایا ہوا ہے شرائط کے آپ جو بھی ایکٹیوٹی کریں ایک ایسو پیس کے مطابق کن شرائط کے مطابق کریں اگر آپ ایسو پیس پہ نہیں چلیں گے اتیاط نہیں کریں گے تو آخر میں اس ملک کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا ہمارے پاس کبھی بھی وہ ہسپتال کی فسیلٹیز نہیں تھی کہ اگر زیادہ لوگ ایک دم بیمار ہونا شروع ہو جائیں تو ہمارے پاس تو کبھی بھی وہ فسیلٹیز نہیں تھی تو اس لیے میں آپ کو بار بار یہ کہتا رہا کہ جب آپ اتیاط جب آپ کو ہم موقع دے رہے ہیں کہ اپنی ایکٹیوٹیز شروع کریں تو ساتھ ساتھ اتیاط ضرور کریں کیونکہ اگر آپ اتیاط کریں گے ہمارے ہسپنس پہ کم پریشر پڑے گا ہم زیادہ لوگوں کا علاج کر لیں گے لیکن اگر آپ اتیاط نہیں کریں گے اور تیزی سے یہ بڑھنی شروع ہو گئی تو ساتھ جا کے پریشر ہسپتالوں پہ پڑ جائے گا اور ابھی پڑ چکا ہے تو آج جب ہم نے جائزہ لیا ساری میں نے داکٹر یاسپین سے چیف پنسٹر صاحب سے پول پریزنٹیشنز لی کہ کیا کیا پنجاب کر رہے ہیں تو میں آج آپ کے سامنے جو چیز رکھنا چاہتا ہوں وہ سب سے پہلے یہ کہ دیکھیں اب ہم نے آج فیصلہ کیا کہ اب ہم اب تک تو آپ کے اوپر چھوڑ رہے تھے مجھے یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ لوگوں نے اس پہ اتیاط نہیں کی عام لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی بیماری نہیں ہے کوئی سمجھ رہے ہیں کہ پاکستانیوں کو بیماری نہیں ہوگی جب وہ دنیا کو دیکھ رہے تھے اتنے زیادہ لوگ بیمار ہو رہے تھے تو وہ سمجھتے جی پاکستانیوں کو یہ بیماری لگتی نہیں ہے کوئی سمجھتا ہے کہ جی یہ تو وہ تو جانتے ہی نہیں کسی کو کہ کوئی کرونا وائرس سے مرا ہو تو اس لیے ایک بہت بڑا ہمارے لئے مسئلہ بنا ہوا ہے کہ جب تک لوگ اس کی اتیاط نہیں کریں گے اور یہ سمجھیں گے نہیں کہ یہ جب اگر یہ زیادہ تیزی سے پھیلے گی تو ہم اپنے بوئروں کو اپنے بزرگوں کو اور اپنے بیمار لوگوں کو ان کی جانوں کو خطرہ میں ڈالیں گے جب تک وہ یہ چیز نہیں سمجھیں گے کیونکہ دیکھیں انہوں نے سنا ہوگا جی چھ ساتھ لوگوں کو کچھ نہیں ہوا تو وہ سمجھتے ہیں کسی کو بھی کچھ نہیں ہوگا دیکھیں میں آج اپنی ساری ٹیم کے ساتھ پنجاب کی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے اس نتیجے پہ پہنچاؤں کہ اب ہمیں سختی کرنے پڑے گی آپ سے ہم لوگ ڈاؤن نہیں کریں گے لیکن ہم ایک سیلیکٹیو لوگ ڈاؤن کریں گے جس کو کہتے ہیں ہم پہلے ہارٹ سپوٹس کو ٹریس کریں گے میں چاہوں گا ڈاکٹر فیصل بعد میں اس کو پھر بات کریں اور ان ایلیاز کو بند کریں گے ان کے لیے ہم نے اب پوری اپنی کیونکہ ہماری ایڈمیسٹریشن اور ہماری جو پولیس اور ایڈمیسٹریشن اتنا بڑا بوجھ نہیں لے سکتی اب میں نے وہ بھی آج اپنے عمر ڈار کو کہا ہوئے کہ بتائیں ٹائگر فورس کا کیونکہ ہمیں شاید اور زیادہ والنٹیوز لینے پڑے اور اور زیادہ اپنی فورس پرانی پڑے کیونکہ یہ ان کو اب والنٹیوز کے ذریعے ہم پوری کمپلائنس یعنی آئیس سو پیز کے اوپر کون چل رہا ہے کون نہیں چل رہا وہ ہمیں آگا کریں گے اس کے بعد ایڈمیسٹریشن ایکشن لے گی لیکن اب ہمیں سختی کرنی ہے کیونکہ اس کا پھیلاؤ روک نہ ہے ابھی بھی ہم روک سکتے ہیں اگر ابھی بھی ہم اس کے اوپر سارے مل کے ہم بھی سختی کریں آپ بھی تھوڑی سمجھیں کہ یہ ہم سب اپنے لئے مشکلیں پڑا کر رہے ہیں تو ہم نے فیصلہ کیا اس چیز کا کہ ایس سو پیز کے اوپر ہم پوری طرح ایک ایڈمیسٹریشن اور ہمارے والنٹیوز سب مل کے پورا زور لگائیں گے جو سب سے پہلی چیز ایس سو پیز کیا وہی ہے ماسک ساری جگہ اب اب سے کہیں پبلک پلیس پہ ہم نے کسی کو ماسک کے بغیر نہیں جانے دینا یہ ہماری ایڈمیسٹریشن کو بھی حکم ہوگا ہمارے جو ٹائگر فورس ان کو بھی وہ رپورٹ کریں گے وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ ہم اپنی اب ٹائگر فورس کو کیسے ایکٹیویٹ کریں گے وہ حاشم بھی اس کے پر بات کریں گے اور پھر امرڈار بھی کریں گے اور پھر یہ بھی ضروری ہے اور میں آپ کو سب کو یہ کہہ دوں کہ یہ ضروری ہے کہ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم ہم ادھر جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا مشکل اب سیناریو ہے کہ جہاں جہاں اگر مثلا ہمیں پتا چلا کہ کمپلائی نہیں کر رہے ہیں اور ہم ایک ایریا بند کریں گے تو وہاں لوگوں کو مشکل پڑے گی اگر فیکٹری نہیں کام کر رہی اس کو فیکٹری کو بند کریں گے وہ لقصان ہوگا وہ بچارے مزدور بے روزگار ہو جائیں گے کنسٹرکشن سائٹ کے اوپر اگر لوگ اپنی طرف اتیاد نہیں کریں گے وہ کنسٹرکشن سائٹ بند ہو جائیں گے اس لیے آپ سب کے اوپر کہ اپنے لیے اپنے بلک کے لیے اپنے بچارے غریب لوگوں کے لیے کیونکہ اصل تو بچارہ غریب آدمی پستا ہے جو ہندوستان میں ہوا ہے انہوں نے سخت لوگ ڈاؤن کر دیا چونتیس فیصد ان کے لوگ آج وہ مشکلوں پہ ہیں وہ ادھر جا کے کھڑے ہو گئے وہاں ایسی پھیل گئی ہے کہ ان کے لیے آگے ہندوستان گورنمنٹ کے لیے چیلنج بن چکا ہے تو ہم نے اگر اس پہ مشکل راستے سے یہاں تک پہنچے ہیں کہ ہم نے اپنی طرح پورا لوگ ڈاؤن میں نہیں کیا اور بچاتے رہے ہیں اپنی فسیلیٹیز کو اب سے آگے جو ہمیں قدم اٹھانے پڑیں گے وہ ہمیں بلکل مختلف قسم کا سٹیپس لینے پڑیں گے تو میں سب سے پہلے چاہوں گا کہ ڈاکٹر یاسپین آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ کرونا کے لیے جو بھی ہم اب قدم اٹھا رہے ہیں جو میڈیکل پوائنٹ اف یوز ہے وہ ڈاکٹر یاسپین ابھی آپ کو بتائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحی سب سے پہلے تو پرائیم ملسل صاحب کے سامنے ہم نے فیغز رکھی کہ ہمارے پاس کتنے بیڈز اویلیبل ہیں اور الحمدللہ اس وقت تقریباً ڈس ہزار بیڈز جو صرف مخصوص ہم نے کوویڈ تلیوپول پنجاب میں کیے تھے وہ ہمارے پاس بیڈز تیار ہیں اس وقت جو ہمارے پاس مریض داخل ہیں وہ تقریباً تین ہزار پچپن ہیں پھورے پنجاب کی میں بات کر رہی ہوں اور جن میں کرٹیکل لوگ جو ہیں وہ دو ستمبرہ ہیں اور ایک سو تیرانوے لوگ جو ہیں وہ ونٹی لیٹرز پہ ہیں جہاں تک ونٹی لیٹرز کا تعلق ہے وہاں ہم نے پانچ سو پانچ سو چالیس ونٹی لیٹرز جو تھے ان کو مخصوص کیا ہوا تھا اپنے مریضوں کے لیے تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ایک سو تیرانوے جو ہیں وہ لوگ ونٹی لیٹرز پہ ہیں تو باقی ونٹی لیٹرز اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں اور ویکنٹ ہیں لاہور کو ہمیں ڈیفرنٹ پوزیشن میں دیکھ رہے تھے یہ میں نے آپ کو باقی کر جہاں لاہور کا تعلق ہے وہاں ہمارے پاس پبلک سیکٹر کے اندر تقریبا ایک سو ونٹی سو ونٹی لیٹرز اور پرائیوٹ میں ایک سو چار ہیں اور ان میں پیسٹ ویکنٹ ہیں پبلک سیکٹر میں اور بہتر جو ہیں وہ آویلیبل ہیں پرائیوٹ سیکٹر کے اندر جی جہاں تک ہائی ڈیپنڈنسی بیڈز کا تعلق ہے وہ ہمارے پاس تقریبا پانچ سو دو بیڈز جو ہیں وہ اس وقت ہمارے پاس ویکنٹ ہیں تو ہمارے پاس اس وقت جو کپاسٹی ہے اپنے ہاسپٹلز وہ تقریبا تیس سے چالیس فیصد شہروں کے اندر تھوڑی کم اور باقی ہمارے جو ہائے اپنے ڈسٹرک ہیڈکوارٹرز وغیرہ جو ان کو ملا کے بتین فورٹی پرسن ویکنسیز ہیں اگر ہم جس طرح پرائیوٹ سو صاحب نے فرمایا ہے کہ اگر ہم پرہیز کریں اتیاب کریں تو ہم اپنی ٹرانسمیشن روک سکتے ہیں اور یہ نمبر او بیڈز جو ہیں وہ ہمارے لیے اگلے خفتے دس دن کے لیے کافی رہیں گے لیکن آج ہم بڑے مشکور ہیں کہ پرائیوٹ سو صاحب نے ڈی ایم نے کہا ہے ایک ہزار اوکسیجنیٹیڈ بیڈز which makes it as a part of ہائی دیپینڈنسی یونٹس یعنی جن میں آپ پریشورائز اوکسیجن آپ کو چاہیے ہوتی ہے کیونکہ اس بیماری کی ایک سب سے بڑا علاج جو ہے یہ کیونکہ لنگس پہ یعنی پھیپنوں پہ اس کا اثار ہوتا ہے تو اس کی جو سب سے بڑی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر آپ پریشور سے آکسیجن دیں اور سمٹیوماتک ٹریٹمنٹ دیں تو بہت سارے مریض دکاور کرتے ہیں تو آج انہوں نے کہا ہے کہ ایک ہزار بیڈ اگلے اس مہینے کے آخر تک مزید اینڈی اے میں تیار کرے گا اور جولائی کے مہینے کے اندر ایک ہزار اور بیڈ یعنی تقریباً دو ہزار بیڈ پورے پنجاب کے اندر جن کو ہائی دیپیننسی یونٹس کہتے ہیں یا پریشورائز آکسیجن کے کہتے ہیں اور اسی کے جتنی اس کی پرسنٹیج کے اندر وینٹس ہیں ان کی بھی اسی طرح سے انسٹالیشن ہوگی ایک جو بہت امپورٹن چیز تھی وہ یہ تھی پہلے بھیجوائی تھی کہ ہمیں بتایا گیا کہ روش جو مین اس کا امپورٹر ہے یا مین پروڈیوسر ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پہ پابندی ہے کہ ڈراب کی طرف سے کہ ہم صرف جپان سے امپورٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم امریکہ سے نہیں کر سکتے ڈراب کی طرف سے پابندی تھی اور ان کے کہنے کے مطابق یہ تھا کہ جپان میں اتنی میڈیسن نہیں بن سکتی کہ جو ہمارے لئے کافی ہو تو سر ہم بہت زیادہ مشکور ہیں کہ آپ کی کاوش سے آج وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا ہے اور ڈراب نے اجازت دے دی ہے کہ ہم امریکہ سے ایکٹیمرا کے انجیکشنز جو ہیں وہ مزید امپورٹ کریں اس کی وجہ سے میں لوگوں کو ذرا تسلی اس بات کی دینے چاہتی ہوں کہ یہ ٹیکے تو آ جائیں گے لیکن خدارہ یہ ٹرائل ہو رہی ہے اس کیوپر یہ ٹرائل انجیکشنز ہیں ضرور اس سے فرق پڑتا ہوگا لیکن جب تک ہم یہ کم سے کم ہزار مریضوں کا علاج نہیں کریں گے ہم کوئی پوزیٹیو ریزالٹ آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتے اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہ ٹیکہ ہر بندے کو نہیں لگنا اس کے لیے پراپر پروٹوکول بن چکا ہے اور پراپر پروٹوکول دے دیا گیا ہے اور کئی لوگوں کو یہ نقصان بھی دے سکتا ہے جیسے اگر خدا نہ خاصتہ کسی کو سپٹسیمیا ہو یعنی انفیکشن بہت زیادہ بڑی بھی ہو یا خدا نہ خاصتہ کی باکلوسسز ہو تو اس کا ایڈورس افیکٹ ہو سکتا ہے اس لیے بہت دھیان سے بغیر پرسکرپشن کے یہ بلکل میڈیسن استعمال نہیں کرنی دے گی اس کی اوپر باقاعدہ ہم نے پروٹوکول کیا ہے اور میں یہ بھی بتاتی چلی جاؤں آپ کو کہ آج ہمارے سامنے کچھ کیسز آئی ہیں جہاں یہ ٹیکے بلیک میں بیچے گئی ہیں ان کے خلاف ٹائی منسٹر صاحب نے ہمیں کہا ہے اور ہمیں انشاءاللہ سخت اقدام اٹھائیں گے اور ان کو سخت سزا ملے گی کہ افسوس کی بات ہے کہ آج جب پاکستان اس مشکل میں سے گزر رہا ہے تو آپ لوگ پیسے کبانے کی کوشش ان ٹیکوں سے کر رہے ہیں آخری بات یہ ہے کہ آکسجن کے لیے سر اب بہے مشکور رہے ہیں کہ جس طرح آپ نے حسد عمر صاحب سے کہا ہے کہ ان انٹرپٹی سپلائے آف آکسجن will also be there so this is all for the reassurance of the people میں نہیں چاہیں گا کہ پہلے حاشم آپ بتا دیں کہ جو ہم کیسے استعمال کریں ٹائگر فورس کو والنٹیز کو اور اس کے بعد ڈاکٹر فیسل اگر آپ یہ جو ہات سپوٹس کا ہے کہ جو سمارٹ لوگ ڈاؤن کے اندر ہم کیسے ٹیکنولوجی استعمال کریں ہات سپوٹس کو مکیٹ کرنے کے لیے سر جن بھی قوموں نے اس پہ کچھ حد تک کابو پایا ہے ابھی تک انہوں نے والنٹیر فورس کا استعمال کیا ہے اس میں بلگیریہ سعودی عربیہ تھائی لینڈ یہ سارے ملک شامل ہیں اور آج پاکستان پہ خاص طور پہ اس وقت پہ یہ اہمیت کا حامل ہے کہ ہم ٹائگر فورس کے تھو جس میں بڑی اچھی ریجسٹریشن ہوئی ہے ہم ان کو ایک نیا کام سوکنے جا رہے ہیں اس میں سے سیلیکٹ فیو کو ہم آڈنٹیفائی کریں گے اور ان کے لیے ایک اور اوبجیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمارے ایسو پیس کی آپزرویشن کو دیکھیں گے ہمارے ٹائگر فورس آپزرورز کے طور پہ ہم نے ایک ایپ کا تشکیل کا شروعات کر دی اور انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر اس کا لانچ ہوگا اس ایپ کے تحت فوٹو کے لے کے پہ آپ جا کے دیکھتے ہیں تو کیا کیا چیز وہاں پہ ہونی چاہیے اگر پبلک ٹرانسپورٹ میں لوگ سفر کر رہے ہیں تو آیا کہ وہاں ماسک پہنے جا رہے ہیں ہینڈ سینٹائزر وہاں پہ موجود ہے جہاں جہاں وہاں پہ خلاف ورزی آئے گی وہ ہماری ڈیٹا بیس میں ریپورٹ ہوگی اس کا ایک اسکلیشن میٹرکس بنے گا اور جس پہ اگر ڈیلے آنے پہ وہ چیف منسٹر کے آفس تک وہ ایسکلیٹ کی جائے گی یاد ہے کہ اس وبا کے ساتھ ہم نے رہنا ہے مگر ہم نے زندہ رہنا ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ معاشرہ ایک ذمہ دارانہ طور پر اس ایس او پیز کو اڈاپٹ کرے اور اس میں یہ والنٹیئر فورس میں ابھی سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کا ایک بہت کلی بھی کردار ہوگا شکریہ جی جیسے وزیراعظم صاحب نے فرمایا اس وقت جو ہم نے حالات کا جائزہ لیا ہے اس کے تحت یہ چیز واضح ہو گئی کہ کچھ اضافی تدابیر کرنے کی ضرورت ہے ان اضافی تدابیر میں اوپیز کی کمپلائنس اور ان کی رسپیکٹ کرنے کے بعد سب سے جو بڑی دوسری ایک اہم جز ہے وہ جگہیں وہ کاروبار یا وہ رہائشی علاقے جہاں اس بیماری کا پھیلاہ زیادہ سے زیادہ ہو رہا ہے اس کا تائیم کیا جائے ایسی تمام جگہوں کو عام اس طرح میں آج کل ہاتھ سپوٹس کا لفظ بتا جاتا ہے تو جو انتظامیہ ہے اس کی مدد کے لیے تاکہ وہ یہ جان سکیں کہ یہ ایسے ہاتھ سپوٹس کہاں ہیں ایک بہت سفیسٹیکیٹڈ اور مارڈن ترین تیکنولوجی تیار کیا گیا ہے پچھلے کئی ہفتوں میں اور اب وہ تیار ہے اور اس کی مدد سے اور یہ بتاتا چلوں کہ نہ صرف یہ تیکنولوجیکلی یعنی تکنیکی اعتبار سے بہت ادوانس چیز ہے بلکہ اس پہ جو اپیڈیمیالوجی کے تمام اصول اور قوانین اور طریقے ہیں اس کا استعمال کیا گیا اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ وہ تمام جگہیں جہاں سے بندشیں ہیں وہاں زیادہ کرنے کی ضرورت ہے تو وہ اس کو استعمال کر کے وہاں جیسے کہتے ہیں ٹارگیٹیڈ لاکڈاؤن جیتا سمارٹ لاکڈاؤن جی ہیں وہ کرنے پائیں گے اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ بیماری کے پھیلاو کو بھی روکنے میں قابل ہو سکیں گے اور اس کے علاوہ جو باقی سارا شہر ہے یا بیشتر شہر ہے اس کا کاربار زندگی اپنی جگہ چلنے کے قابل رہے اچھے جی میں یہ چاہوں گا آخر برین خاتم کرنے سے پہلے کہ اس پانڈار جنہوں نے یہ پوری ٹائگر فورس کو اوبر سی کر رہے ہیں جس طرح حاشب نے کہا اس کا بہت بڑا رول ہے اس وقت ہمارا جو جو رضاکار جو ٹائگرز ہیں ان کا بہت بڑا رول آگے آنے والا ہے اور آنے اس لیے والا ہے کہ بتکس پیسے جس طرح ہم نے بیتیاتی کی تو اس کا یہ بڑے گی اور ہم پوریز کی پوجیکشنز کر رہے ہیں کہ یہ کب تک اگلے مہینے تک ہم سمجھ جولائے کے مہینے میں ہمیں کافی مسئلے مسائل آئیں گے اور اس لیے ان کو ہم پورا استعمال کریں گے آپ جس طرح آشل نکاب ہو جائیں گے جاکہ ہر ایریاز میں وہ ریپورٹس دیں گے اب موبائل فون کی وجہ سے ہمارے پاس پورا ڈیٹا آتا جائے گا انفومیشن آتی جائے گی اور اس کے اوپر ہم پھر پورا ایکٹ کریں گے میں کتنا حالات بگڑتے ہیں میری آخری بات ہے کہ کتنے حالات بگڑتے ہیں اس پہ آپ کے اوپر عوام کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری جتنا آپ اتیاد کریں گے اتنا ہم ہمارے جو حالات ہیں وہ کابوک اندر رہیں گے جتنی بے اتیادی ہوگی اور جو مجھے بڑی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جیسے ختم ہو گئی ہم مجبوری میں اٹھا رہے ہیں کیونکہ ہمارے لوگوں کے حالات بہت بڑے تھے تو لگا ایسے جیسے ہی ہم نے دیکھا لوگوں کو جیسے ہی لوگ ڈاؤن ختم ہو تو لوگوں نے سمجھا کہ ہماری ختم ہو گئی اس بے اتیادی کی وجہ سے اس وقت ہم دیکھ ٹائگر فورس کا سٹیل بہت شکریہ پہمی سزاد دس لاکھ میں سے ابھی تک سوہ دو لاکھ ٹائگر فورس جو ہے وہ اپنی ذمہ دار دار کر چکی ہے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ٹائگر فورس کا کام یاب تجربہ ایس او پیز کی امپلیمنٹیشن میں میں الحمدللہ کوئی کرونا مساجد سے نہیں پھیلا تھا اور اس میں ہماری امپلیمنٹیشن کے ساتھ مل کر ماہ رمضان میں بڑا زبردست ایس او پیز پہ ٹائگر فورس نے کام کیا اور اب جیسے پرائیمی میکنگ کو سپیڈ اپ کرنے کے لیے جس ایپ کا بات کی ہے ہاشم صاحب نے بنیادی طور پہ ایپ ٹائگر فورس کے موبائل پہ ہم انشاءاللہ انسٹرال کر دیں گے وہ پکچرز لے کے جو ہے وہ بیجی جائیں گی جو بھی ایس او پیز جو ایمپلیمنٹیشن میں فیلیر ہے چاہے کوئی دکان دار ہے چاہے کوئی مارکیٹس ہیں پاکس ہیں تو انشاءاللہ اس کا ہم ایکشن لیں گے بہت شکریہ آخر میں میں سارے اب خود صبحوں کو باقی صبحوں کو دورے کروں گا اور میری پوری کوشش یہ ہوگی کہ اب خود میں مانیٹر کروں اپنے پرائیمنسٹر اگر فورس انفرمیشن سارا انفرمیشن ہمارے میری آفس میں آئے گا ادھر سے ہم بقاعدہ دیکھیں گے کہ ہر صبح اس کے میں کون کون سی کمپلائنس ہو رہی ہے کون سے علاقی ہے مثلا انڈسٹری میں کتنا ہو رہا ہے کھانے پینے کی جگہوں پر کتنا ہو رہا یعنی ہاتھ جگہ کے اوپر کمپلائنس دیکھو گا میں صبحوں کے اور ادھر سے مانٹر کریں گے اور وہاں پھر ہم صبح حکومتوں کو پورا آگا کریں گے بتائیں گے ان کے ساتھ کارڈنیٹ کریں گے لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ سب کو ایک چیز سمجھ جائیں ایک سارے دنیا بھی کسی کو نہیں پتا تھا تو آہستہ آہستہ جو ڈیٹا آ رہے سامنے اس میں یہ سب سے بڑی چیز آئی ہے کہ اگر لوگ ماسک پہنے تو اس سے اس کا پھلاو پچاس فیصد کم ہو سکتا ہے تو یہ تو میں سب سے پہلے آپ کو کہتا ہوں ساروں نے ماسک پہن طرح یا بلڈ پریشر کی بیماری ہیں ان کو خطرہ ہے ان کو ہم نے بچانا ہے باقی لوگوں کو تو خطرہ نہیں ہے اس لئے لوگ لا پروائی کر رہے ہیں لیکن ہم اس لئے ہمیں اتیاد کرنے چاہیے کیونکہ ہم ان لوگوں کی جان خطرہ میں ڈال رہے ہیں اس لئے یہ زیادہ ضروری اور اپنے ہسپیڈلز کے اندر جب پریشر پڑتا ہے تو ہمارے ہیلتھ ورکرز ہمارے ڈاکٹرز ہمارے نرسز ان پر پریشر پڑتا ہے